بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا محرمان اور ناہد رحم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور بہت ہی عظمت والا اور شان والا دن ہے اس عظیم دن کے طفیل ہم اللہ پاک کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں تو ہماری دعاوں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہے جو اس دعا کو قبول فرمالے ہمارے حق میں اے میرے مولا تو رحمان ہے رحیم ہے تو قریم ہے تو وہاب ہے تو رزاق ہے تو نور ہے تو مالک ہے تو سمیح ہے تو بصیر ہے تو زلجلال والے کرام ہے تو صفات ہے اور تمام تعریفیں تیرے لائک ہیں اے میرے مولا میرے مالک ہم گناہگار ہیں ہمارا بال بال گناہوں میں دوبا ہوا ہے اے ہمارے پروردگار ہم شرمندہ ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف کر دے اے میرے مولا تو رہی رحم فرما تو کرم کرم رحم کرنے والا ہے اے میرے مولا تو ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں اور ہمارے رشتہ داروں پر اور ہماری دوستوں پر اور ہماری پوری امت مسلم پر رحم فرما اور کرم کرم رحم فرما اے میرے مولا اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زنگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمین کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کے مابود اے عرشی عظیم کے مالک اے فرشتوں کے مابود اے زلت اور عزت کے مالک اے بیماروں کو شفاہ دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ پاک ہم تیرے کناہ کار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہم تیری آجس بندے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے آگے دعا کے لئے ہاتھ پھلاتے ہیں ہماری خطاوں کو معاف فرما دے ہمارے کناہوں کو معاف کر دے اے اللہ پاک ہم اپنے اگلے پچھلے سغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی خطاوں گناہوں اور نافرمانیوں سے تُس سے معافی مانگتی ہیں اے اللہ پاک ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرمالے اے اللہ پاک آج کے اس مبارک دن کے سکے تُو ہمیں معاف فرما دے ہماری کناہوں کو باقش دی اے پاک پروردگار ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دی ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما ہمیں کامل اور پکتہ ایمان والا بنا اے پاک پروردگار تمہاں مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کر دے اے اللہ پاک ہمارے دین اسلام کی افاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو کمرہ ہونے سے بچا لیں آج کے اس بابرکت دن تمہاں مسلمانوں کے لئے باعث رحمت بنا دی اے اللہ پاک ہمارے جسم روح دل من دھن کو پاکیزہ بنا دی اے اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے ہمارے ماں باپ ہمیں ہمارے اہل و اجال اور تمہاں مسلمان وردوں اور عورتوں کو بخش دے اے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے اے اللہ پاک تو ہماری قبروں میں ویشت کے وقت ایک کرکی بدا فرما دے اور ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھنا اے اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب اور عظمائش سے بچانا اے اللہ پاک تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی غفلت اور سوستی سے حفاظت فرما اے اللہ پاک ہمارے تمام معاملے تیرے سامنے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہر بات سے باقوبی اگاہ ہے اے مولا تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل بہت زیادہ ہیں ہم بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن اے اللہ پاک تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے اے ربے کریم ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں شاتان اور نفس کے شر سے بچا لے اے اللہ پاک ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما اور اپنے تہروں عذاب سے بچا لے اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت عطا فرما اور ہمیں اپنے قریب کر دے جو تیری یاد دلاتے رہیں اے اللہ پاک ہمارا امان میں عذافے کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کی منزلیں آسان فرما اے اللہ پاک ہمیں ہمیں اپنی رضا کا حصول عطا فرما اے اللہ پاک ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں ہمیں اور وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں اور ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندیاں نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں باند سکیں اور سب برابر ہو جائے اے اللہ پاک ہے پربردگار کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے اے اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بہین بھائی مشکل میں ہیں پریشان ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ان کی پریشانیوں کو خوشوں میں بدل دے اور ان کو مشکل میں اکیلاں مجھ چھوڑنا اے اللہ پاک تُو ہمارا خاص ہو جائے اے اللہ پاک ہم سب سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں اسی میعفل سے بچانا جس میں تیری نافرمانی ہو اے اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے دور کرنا جو تیرے نافرمان ہوں اے اللہ پاک ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھنا جو تجھ کو پسند نہ ہوں اے اللہ پاک ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائے اے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صوبت عطا فرما اے مولا تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائیں اے اللہ پاک تم ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور ہم کو ایسا بنا دے کے تجھے پسند آ جائیں اے اللہ پاک ہمیں صحت اندرستی کامیابی خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرما اے اللہ پاک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر بورے دن سے ہر بوری راہ سے ہر بوری گھڑی سے ہر لمبے سے بورے سے بوری لمبے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے مصیبتوں سے بلاؤں سے پہشانیوں سے گموں سے فکروں سے جادو ٹوٹوں سے جناس سے عملیات سے اور دکھوں سے اور پہشانیوں سے بیماریوں سے اے اللہ پاک ہم کو ہر لمبے اپنی افاظت اور ایمان میں رکھنا یا اللہ پاک ہم سب کو کفر سے بچانا اے اللہ پاک ہمیں شیطانوں اور حاصلوں کے شر سے بچانا اے اللہ پاک ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا اے اللہ پاک ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا اے اللہ پاک ہمیں بلاؤں کی مشکتوں سے بچانا اے اللہ پاک ہمیں بدبقتی کے ملنے سے بچانا اے اللہ پاک ہمیں دشمنوں کے خوش ہونے اور بڑے فیصلوں سے بچانا اے اللہ پاک ہمیں ایسی پاکیزہ دن کی عطا فرمانا جو ترس کو پسند ہو اور شکر گزاری کی زند کی عطا فرمانا اے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے حضور اے شرف قبولیت کا درجہ پائے اے اللہ پاک ہمارے مالک ہمیں بسندیدہ اخلاق نصیب فرما ہمارے دلوں سے حسد بوغز کی نادور فرما دے ہمیں حلال روزی عطا فرما ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما اے اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بجانا اے اللہ پاک ہمیں کبرار سے محفوظ رکھنا اے اللہ پاک ہم میں سے جو کرزدار ہیں کرز کا بوجھ دور کرنے میں ہماری مدد فرما اے اللہ پاک تنگ دستوں کی تنگ دستی سے دور فرما متوجہوں کی متاجی سے دور فرما اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا اور ہمیں کبھی لینے والوں میں نہ کرنا یا اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی زلت اور رسوائی سے بچانا یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح الاد عطا فرمانا اور کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہم مانگیں بھی تو کس سے مانگیں ہمارے مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں بہترین اولاد نصیب فرمانا ہماری اولاد کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنا بوری نظر سے محفوظ رکھنا بورے لوگوں اور حضر سے محفوظ رکھنا اے اللہ پاک ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا اے اللہ پاک ہمیں موت کی سکتی سے بچانا اے اللہ پاک ہمارے لئے موت کے وقت آسانیہ فرمانا اے اللہ پاک مرتے وقت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمانا یا اللہ پاک ہمارے نامہ عمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں رکھنا یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا ہمیں قبر کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا اشر کی گرمی سے بچانا ہمیں حوثے کو سر کا پانی نصیب پینا نصیب فرمانا پول سرات کو بگلی کی تیزی سے بار کروا دینا ہمارے گناہوں کا دنیا میں پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھنا اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا ہمیں جنت الپردوس میں عالی مقام دینا اے اللہ پاک تمام ارہین کی مفرد فرما ان کی قبروں پر رحم فرما اور ان کے درچات بلند کر دے اور اے اللہ پاک ہمارے گناہیں قبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما اے اللہ پاک ہمارے روزیں اور دعائیں اور نمازیں قبول فرما اے اللہ پاک ہمارے گناہیں قبیرہ اور صغیرہ ماف کر دے اے اللہ پاک ہمارے رزق کو بسی کر دے اور ہماری جائز دعائوں کو قبول فرما لے اے اللہ پاک اس دن کے صدقے اور مبارک دن کے صدقے جو کہ جمعہ کا دن ہے اے اللہ پاک ہم کو معاف کر دے اے اللہ پاک ہم معافی کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں معاف کر دے اے اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ اور سگیرہ کو ماف کر دے اور اے اللہ پاک ہماری روزے اور دعائیں اور نمازیں قبول فرمالے آمین سم آمین آپ جہاں بھی رہیں کوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین